امریکہ نے قوید کو اپنی فوجے نکاننے کی دھمکی دے دی جس کی وجہ سے قوید بہت پریشان ہے فوجے نکاننے کی وجہ کیا بنی چلیے آئیے جانتے ہیں ایراکی جنگ میں نیٹو کے رکن ممالک میں سے برطانیہ، اسٹریلیا، ڈینمارک، ناروے، پرتکال، سپین، بلگاریا، فرانس اور اٹلی جیسے اہم ممالک پہلے ہی توین جنگ کی وجہ سے اپنے دستے ایراک سے نکال چکے ہیں اور اب امریکہ کے ساتھ اتحادیوں میں چند ممالک کی باقی بچے تھے تاہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہوں نے بھی اپنے دستے نکال لی ہیں ایک اہم امریکی جلیدے کا کہنا ہے کہ ٹرم انتظامیہ نے جنرل قاسم سلمانی کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنے نیٹو اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جس کی وجہ سے اسے امریکہ ایران جنگ سمجھ کر اپنی فوج نکال رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایراک میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اب ایراکی تیل تک نیٹو اتحادیوں کی رسائی آسان نہیں رہی تو دوسری جانب امریکی صدر ٹرم کا نیٹو انتحادیوں کے ساتھ حد تک کمیز روئیہ ہے صدر ٹرم کئی بار کروا چکے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو میں زیادہ حصہ دینا پڑتا ہے جبکہ یورپی اتحادی نیٹو کے فنڈز کے لیے بہت تھوڑی مالی مواغنت فرام کرتے ہیں عالمی مبسرین کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحادی اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ نے انہیں افغانستان اور اراک کی طویل جنگوں میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جبکہ یہ جنگیں امریکہ کی ہی ہیں تو امریکہ ہی ان جنگوں کو نبٹائے دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اراک میں امریکی فوجی اڈو پر ہم لوگ کے بعد نیٹو کا نیٹو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وقتی طور پر ایرانگ سے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے سرجمان نیٹو کے مطابق الکاروں کو ان کی افاظت کے پیش نظر دیگر ممالک بھیجا جا رہا ہے تاہم نیٹو کے اراک میں موجودگی رہے گی اور حالات کے مطابق اراکی فوجیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ ٹریننگ آپریشن کو وقتی طور پر مطل کیا گیا ہے جبکہ ٹریننگ آپریشن جبکہ ٹریننگ آپریشن جبکہ ٹریننگ آپریشن ٹریننگ آپریشن جبکہ 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 ٹریننگ آپریشن موسیقی